ایک کامی شاہ صاحب کی ایک نظمہ آپ لوگوں کے لئے ویسے تم اچھی لڑکی ہو لیکن میری کیا لگتی ہو میں اپنے دل کی کہتا ہوں تم اپنے دل کی سنتی ہو چھیلوں جیسی آنکھوں والی چھیلوں جیسی آنکھوں والی تم بہت گہری لگتی ہو موجے بدن میں رنگ ہیں اتنے ساید رنگوں سے بنتی ہو پھول ہوئے ہیں ایسے روسن ساید دن میں تم ہستی ہو جنگل ہے اور باگ ہے مجھ میں تم بھی ان سے ملتی جلتی ہو یوں تو بسر جادی ہو لیکن خسبو جیسی کیوں لگتی ہو میں اکثر سوچا کرتا ہوں میں اکثر سوچا کرتا ہوں خلوت میں تم کیا کرتی ہو سو رہیں گے یا جاگتے رہیں گے ہم تیرے خواب دیکھتے رہیں گے تجھ کو چھونے کے بعد کیا ہوگا تجھ کو چھونے کے بعد کیا ہوگا ہاتھ تک دیر تک ہاتھ کابتے رہیں گے اور ایک یہ ہے کہ تجھے پانے میں مسئلہ یہ ہے تجھے کھونے کے وسوسے رہیں گے تجھے پانے میں مسئلہ یہ ہے تجھے کھونے کے وسوسے رہیں گے اب خود کے کچھ خیال سنانا چاہوں گا ہر حرف ہر لفظ اور اس کا معنی سننا ہر حرف ہر لفظ اور اس کا معنی سننا گزل کے ساتھ ساتھ گزل کی کہانی سننا کبھی بٹھانا خود کو خود ہی کے پاس پھر خود ہی کی کہانی خود ہی کی جبانی سننا وہ سہرہ تمہیں ایک کہانی سنائے گا تم سہرہ سے سمندر کی کہانی سننا تم سہرہ سے سمندر کی کہانی سننا یہ دوڑ میں اس لیے بھی ہاروں گا میری مسک نہیں ہے آنکھ کا پانی سننا اور ابھی تو مصرہ ای اولہ بھی مکمل نہیں اور تم چاہتے ہو مصرہ ای سانی سننا اجازت ہو تو چلو ایک اور سلسلے کے کچھ خیال ہم تو بس اپنا گیت گاتے ہیں آپ ہیں کیوں سے گزل بتاتے ہیں ہم تو بس اپنا گیت گاتے ہیں آپ ہیں کیوں سے گزل بتاتے ہیں گزل کے نام پر کیا کیا لکھتے ہیں لوگ گزل کے نام پر کیا کیا لکھتے ہیں لوگ خیل ہم بھی کوئی مصرہ کہاں لکھ پاتے ہیں تم یہ بات کبھی سمجھ ہی نہیں سکتے تم یہ بات کبھی سمجھ ہی نہیں سکتے کہ آخر ہم تم کو یہ گزل کیوں سناتے ہیں میں شام کو تھنڈی ہواوں سے جو باتیں کرتا ہوں وہ یہ گلی کے درخت کہاں سمجھ پاتے ہیں وہ یہ گلی کے درخت کہاں سمجھ پاتے ہیں ہر شام دست میں ایک میلہ لگتا ہے ہر شام دست میں ایک میلہ لگتا ہے ہر شام دست میں پرندے جسن مناتے ہیں ہر شام دست میں پرندے جسن مناتے ہیں دھنیواز اُبار بھولا بھائیوں گا